موسیقی اگر آپ کو اپنا المس انڈل کروانا ہو کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسز چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی اسائنمنٹ یا اس کی ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اسلام علیکم میرے نامی ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یو بی و این آج کی سیوٹن میں ہم سیس سکس ایلیون سافٹر کوئیلٹی انزینرنگ کے ایسائنی نمبر دو کے سلوشن کے بارے میں دیکھیں گے کوئیسٹن ہمیں ایک ہی دیا ہوا ہے دو کوئیسٹن ہمیں دیئے ہوئے ہیں کہتا ہے سپوز وی ہیو ویب بیسٹ اپلیکیشن فار گروسٹی سٹور یوزر کن فیل آن لین شاپنگ کارٹ ویڈ ڈی گروسٹی ایٹمز ٹھیک ہے تو یہ سارے ڈسکریپشن آپ نے پڑھ لینے ہے ہم نے ان کے فنکشنل ریکوائرمنٹس کو معلوم کرنا ہے اب فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ جو بھی آپ نے سسٹم یا ویب سائٹ بنانی ہے ان میں یہ ریکوائرمنٹ لازمی ہونی چاہیے وہ ریکوائرمنٹ ہم نے اسی پیرا گراف میں سے فائند کرنی ہے تو میں نے فائند کر کے رکھی ہے کہ یوزر کیا کرنا چاہیے یوزر کن فیل آن لین شاپنگ کارٹ ویڈ ڈی گروسٹری آئٹمز ٹھیک ہے یوزر کن چوز دی گروسٹری آئٹمز اکارٹنگ ٹو دی کٹیگریز وہ اپنے کارٹ کو شاپنگ کارٹ کو فیل کرے گا وہ اپنی آئٹمز کو گروسٹری کے آئٹمز کو کٹیگریز کے طور پر وہ چوز کرے گا ٹھیک ہے وہ ان کی کوئنٹیٹی کو سیلیکٹ کرے گا پھر ان کو موڈیفائی بھی کر سکتا ہے وہ چاہے تو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے سیلیکٹی ڈیٹمز میں سے ٹھیک ہے وہ آرڈر پلیس کر سکتا ہے پیمنٹ کر سکتا ہے اور پیمنٹ کے بعد وہ کیا کرتا ہے اپنے آرڈر کو ٹریک کر سکتا ہے یعنی اگر وہ آن لین منگوانا چاہے یہ سب تھی ہماری فنکشنل ریکوائرمنٹس تھی ان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کوئسن نمبر دو ہے وہ کہتا ہے کانٹیننگ دی ایباو سینیریو رائٹ اونلی ٹو فنکشنل ریکوائرمنٹس ایس پر فارمیٹ فار فلنگ دی شوپنگ کارٹ ایک ہم نے فلنگ دی شوپنگ کارٹ کی اور ایک آن لین پیمنٹ کی یوزیج سینیریوز بنانی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے اگر ورہایرےام کی ایک آسٹر کی سینیریو deaf اور 一 میں سے بھی آتا ہے ٹھیک ہے و؟ pipeline ہم اس مرایے جاب صحفي اس provides Useguest name اس نے نے پی چک لی انہیں فلنگ، آن لین پر کارٹ اس آن لین ٹھاپونگ ہیا، من کے ساتھ میں ایکٹر وہ کام ایکٹر تم خیوشاکٹ ساتھ میں میں انداء اکٹر to fill their online shopping cart with the desired grocery items precondition ہماری کیا ہوگی precondition یہ ہوگی کہ user کو پہلے logged in ہونا چاہیے post condition کیا ہوگی ہماری post condition یہ ہوتی ہے کہ اگر precondition satisfied نہ ہو تو ٹھیک ہے satisfied ہونے کے بعد کی condition یعنی error کب آسکتا ہے error پہلا تو یہ آسکتا ہے کہ وہ login نہیں ہوتا دوسرا error کب آسکتا ہے اس کا shopping cart اب ہونے کے بعد اس کا کاری اس کا کاری والی نہیں ہوتا اب انہوں کو ہمارے کیوں کو بھی ہوگی user navigate to grocery items کیا مطلب ہے کہ user کس طرح واپنا order کو پلیس کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم شاپنگ کارٹ statistically شاپنگ کارٹ کو کس طرح سے وہ فیل کرے گا پہلے user جائے گا grocery items کے سیلیکشن پیج پہ وہاں سے ڈیفرین کٹیگریز کو دیکھے گا کائٹرگریز کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے کوئنٹیٹی کو مطلب ماب کرے گا یعنی دو لینے ہے چار لینے ہے پھر وہ کنفرم کرے گا پھر وہاں سے جا کے ریویو اور موڈیفائی بھی کر سکتا ہے آلٹرنیٹیو پاتھ کیا ہے آلٹرنیٹیو پاتھ یہ ہے کہ یوزر کین موڈیفائی شاپنگ کارٹ ایٹ اینی ٹائم بیفور میکنگ پرچیز کہ وہ پرچیز کرنے سے پہلے کوئی بھی ایٹم کو موڈیفائی کر سکتا ہے یا ڈیلیٹ کر سکتا ہے ایڈٹ کر سکتا ہے ایکسپشن کیا ہوگی اگر یوزر ایکسپشن کا مطلب ہے کہ ایرر کیا ہوں گے یہ ایکسپشن کب آتی ہے جب ہماری پری اور پوسٹ کنڈیشن سیٹسوائیڈ نہیں ہوتی ایکسپشن دو چیزوں میں ہماری آئیں گی کہ یوزر لاغن نہیں ہوگا یا یوزر کو گراسری شاپس کے ایٹم کو ایڈ کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے یہ ہماری فرسٹ والی بیوزگیس تھی سیکنڈ والی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ والی میں ہمارے کیا ہے آن لائن پیمنٹ کے نام سے انہوں نے ٹائٹل دیا ہوا تھا اس کی آئی ڈی ہم نے لکھنی ہے ایکٹر ہم نے لکھنی ہے ایکٹر کے بعد سمری لکھنی ہے کہ وہ پیمنٹ کس طرح سے کرسکے گا اس سے پہلے پری کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہوگی پری کنڈیشن یہ ہوگی اس کے پاس جو ایٹمز ہیں اس نے آرڈر دے رکھا ہو آرڈر دینے کے بعد اس نے کیا کیا ہو اگر وہ آرڈر نہیں دے رہا تو آرڈر دے رہا ہے آرڈر دینے کے بعد اس کا جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ ویریفائیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نارمل ایونٹس کیا ہوں گے کہ وہ کیا کرے گا نیوگیٹ کرے گا سب سے پہلے پیمنٹ پیج کے اوپر وہ آن لائن پیمنٹ کو سیلیکٹ کرے گا یا کیش آئی ڈیلیوری بھی سیلیکٹ کر سکتا ہے یوزر انٹرزی نیسیسری پیمنٹ ڈیٹیلز پیمنٹ ڈیلیل کو سیلیکٹ کرے گا اور کنفرم پیمنٹ پر کلک کر دے گا ٹھیک ہے آلڈر انٹرزی پاتھ اس کا کیا ہے کہ وہ کیش آئی ڈیلیوری کو بھی آئی ڈیلیوری کو بھی آئی ڈیوز کر سکتا ہے اب اس کے ایسپشن یعنی اس کے ایررز وغیرہ کیا ہیں ایررز وغیرہ یہ ہیں کہ اگر وہ پیمنٹ کے میتھل کو ایڈ نہیں کر باتا کسی بھی اجازت ہے اس کا انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہے یا پھر وہ اس کا جو ڈیلیوری کریڈٹ کارڈ ہے وہ فیسیلٹی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کنیکٹ ہو سکے تو یہ اس کے ایسپشن آگی یہ تھی ایسائنمنٹ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ موسیقی